کہ ساری ساری رات شاہ صاحب کے پاس علماء بیٹھ کر ترلے کرتے رہے کہ شاہ صاحب اس کو نکیل ڈالیں اس کے خلاف کوئی آواز بلند کریں قوم گمراہ ہو رہی ہے قرآن کی تحریف ہو چکی ہے اور کہاں گے وہ مجددی جن کا ایک قدم مجدد الفیسانی کی تعلیمات پر ہونا چاہیے تھا آج ان لوگوں کو بھی فکر کرنی چاہیے آستانہ مقدسہ بکی شریف کے سجادہ نشین وہ بڑا درس تصوف درس مکتوبات دیتے ہیں درس مکتوبات دیں اس میں جو تفضیل شیخین کے اتنا قطعی مسئلہ ہے اس کو بھی تو بیان کریں ہم نے اس مسئلہ معصومیت کے لحاظ سے مسئلہ خطا کے لحاظ سے دس سوال چھوڑے تھے تمام فتوہ بازوں پر یہاں سے لے کر کراچی تک جس کو بھی شک ہے وہ ان دس سوالوں کا جواب دے بتائے آج کے اس بیان میں ہم صرف یہ اعلان کر کے واضح کر دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ اب ٹنچ باتوی بھی تیار رہیں اور عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے اہل سنت کے نظریہ سے بغاوت کرنے والے وہ بھی تیار رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کبر الاساغر بموت الاکابر وصلاة وصلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلى آلہ واصحابہ المحفوظین معزز ناظرین اکرام آج ایک عرصہ بعد دوبارہ بندہ ناچیز آپ سے ہم کلام ہے اہل محبت کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ کچھ عرصہ سے ہم مصروف رہے رمضان شریف کی آمد رمضان اور قرآن کی خصوصی مصروفیات میں کچھ مشغولیت رہی اسی طرح کچھ نجی معاملات کچھ صحت کے معاملات اس دوران شاید دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا جواب نہیں آج ایک دفعہ پھر انہیں مخاطب کر کے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے مسئلح حق کی ازان بلند کرتے رہیں گے اور جنہوں نے بھی مسئلح حق کے خلاف بغاوت کی اور مسئلح میں ڈنڈی مارتے ہوئے مسئلح کو امام اہل سنت حضرت مجدد الفیسانی کی بارگاہ سے کھینج کر غیروں کی دہلیز تک پہنچانے کی واردات کی ہے ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم تو رمضان المبارک میں اللہ کے فضل اور توفیق سے قرآن سنانے اور قرآن کے ساتھ مصروف رہے اور دوسری طرف شاہ صاحب قبلہ عرفان شاہ صاحب وہ برطانیہ میں جا کر اپنی ذر پرستی میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہوں نے برپور چندہ مہم شروع کی کتنا ہی اچھا ہوتا کہ شاہ صاحب یہ قرآن کی خدمت میں مشغول ہوتے قرآن پڑھنا قرآن سننا سنانا تو خیر ان کے لئے کوئی اور ہی مشغلہ ہے ایک اور بڑا اہم مسئلہ ان قریب ہم اس پر انشاءاللہ برپور کلپ جاری کریں گے کہ شاہ صاحب پاکستان میں آ کر جتنا نموسے اہلِ بیت اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نموس کا ڈنڈورہ پیٹ کر اور جھانسہ دے کر اہلِ بیت کی محبت کا تو یہ جتنا یہاں شر پھیلا رہے تھے برطانیہ والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں بھی قرآن کے ایک بھاگی کو نکیل ڈالنے کے لئے کتنے کتنے لوگوں نے شاہ صاحب کے ترلے کیے آج وہ پاکستان میں اتنا شر پھیلا رہے ہیں کہ نموسے زہرہ کا مسئلہ ہے برطانیہ میں نموسے قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا وہ مشرف اظہری جس نے قرآن کا وہ ترجمہ کیا جو یہودیوں کا تیار کردہ ہے قرآن کی ترجمے میں تحریف تک ککول کیا پورے قرآن کو اس نے مشکوک بنایا اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آئندہ مستقل کلپ میں آ جائے گی یہاں صرف ترائے مصرہ کے طور پر شاہ صاحب کو آئینہ دیکھانا ضروری ہے کہ شاہ صاحب برطانیہ سے کیوں بھاگے کیوں نہ اس مشرف اظہری کا مقابلہ کیا جس نے قرآن پر حملہ کیا جس نے قرآن کی تحریف کا ارتکاب کیا نموسے قرآن ایک بڑا مسئلہ تھا اور گواہ موجود ہیں کہ ساری ساری رات شاہ صاحب کے پاس علماء بیٹھ کر ترلے کرتے رہے کہ شاہ صاحب اس کو نکیل ڈالیں اس کے خلاف کوئی آواز بلند کریں قوم گمراہ ہو رہی ہے قرآن کی تحریف ہو چکی ہے لیکن مجال ہے کہ شاہ صاحب کے کان پر جون بھی رینک جائے شاہ صاحب کو تھوڑی سی بھی فکر لگی ہو کہ قرآن کا بہت بڑا مسئلہ ہے قرآن کی عصد کے لیے میں کسی کے خلاف بات کروں شاہ صاحب نے ایسا کچھ نہ کیا کاش کے اس نمزان میں قرآن کی حفاظت کا بیڑا اٹھاتے لیکن ایسا کچھ بھی نہ کیا شاہ صاحب نے اور اپنی ذر پرستی میں مصروف رہے اور دوسری بات عرفان شاہ صاحب پاکستان سے جاتے ہوئے مسئلہ افضلیت کو جتنا کمزور کر کے گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کول کی دھجیاں اڑا کر اور ہر لحاظ سے افضلیت کی اس ترتیب کو چیلنج کرتے ہوئے افضلیت کے منکرین کے ساتھ بیٹھ کر سارا اپنا وزن انہی کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے افضلیت کے ساتھ جو کچھ کر کے گئے ہیں اس کے فوری بات جو عبدالقادر شاہ ٹنچ بھاٹوی جو اصل اس مسئلے میں شر کا باعث ہے جس نے اس مسئلے پر اتنا شر پھیلایا کہ علماء اہل سنت کو کئی کتابیں لکھنا پڑی اور اس کا برپور رد علماء اہل سنت دے چکے ہیں لیکن شاہ صاحب اب چونکہ اسی کافلہ شر میں شامل ہو چکے ہیں تو اب اس شر کو وہ نئے انداز سے پھیلانا چاہتے ہیں شاہ صاحب بھی اس کافلہ شر میں شامل جس کافلہ شر کا سالار ہے ٹنچ بھاٹا تو اس کافلہ شر میں چونکے شاہ صاحب اب شامل ہو چکے ہیں شاہ صاحب جو کچھ کر کے گئے اس کے فورے بعد وہ نوے سالہ ٹنچ بھاٹوی بھی کلپ ریکارڈ کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا اور اس نے بھی مسئلہ افضلیت کو دوبارہ مشکوک بنانے کے لیے اپنے ویڈیو بیانات جاری کیے اللہ کے فضل اور توفیق سے بندہ اینہ چیز نے اولین اس کا جواب دے دیا تھا حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی عبارات کے حوالے سے اس کے بعد ہم چونکہ مصروف رہے لیکن یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلوں انشاءاللہ اس ٹنچ بھاٹوی کو کل بھی امام جلالی کے فیض یافتہ نے لطاڑا تھا آج بھی اس کو نکیل ڈالیں گے اور اس کے شر کے آگے بند بندیں گے انشاءاللہ لیکن مجھے افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے سمجھا تھا کہ یہ صرف اپنے مسئلے کے لیے میدان میں اترے ہیں یہ صرف اپنے اصطاد اور اپنے امام کے لیے آئے ہوئے ہیں اس مسئلہ افضلیت کو تو پوری اہل سنت کا مسئلہ سمجھتے اس میں تو آگے بڑھتے اس میں تو میدان میں اتر کر کوئی نہ کوئی بات کرتے اس شخص نے جن جن کا رد کیا آج وہ غور سے سنیں حضرت امام ابو الحسن اشاری رحمت اللہ تعالیٰ کو کتنا اس نے چیلنج کیا اپنے ویڈیو بیانات کے اندر کتاب میں بھی اس نے وہی کچھ لکھا حضرت امام ابو الحسن اشاری کوئی چھوٹی ہستی ہیں سارے اشائرہ کے امام اصل اس کا مقصد امام ابو الحسن اشاری پر اٹیک کرنے کا مقصد حضرت مجدد الفیسانی پر حملہ تھا کیونکہ مسئلہ افضلیت میں حضرت مجدد الفیسانی نے استناد فرمایا حضرت امام ابو الحسن اشاری پر اور جہاں بھی تفضیل شیخین کی بحث کی تو یہی کہا کہ امام ابو الحسن اشاری نے جو فرمایا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے یہ اتنا بدبخت ہے حضرت مجدد الفیسانی جنہیں امام اہل سنت مانتے ہیں ان پر یہ اٹیک کرتا ہے اور کہاں گے وہ مجددی مجددی جن کا ایک قدم مجدد الفیسانی کی تعلیمات پر ہونا چاہیے تھا آج ان لوگوں کو بھی فکر کرنی چاہیے آستانہ مقدسہ بکی شریف کے سجادہ نشین وہ بڑا درس تصوف درس مکتوبات دیتے ہیں درس مکتوبات دیں اس میں جو تفضیل شیخین کے اتنا قطعی مسئلہ ہے اس کو بھی تو بیان کریں برننگ ایشو میں جو مجدد الفیسانی کا موقف ہے اس کو ہائلائٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بدبخت نے حضرت امام ابو الحسن آشری پر اٹیک کرتے ہوئے اصل مجدد الفیسانی کا رد کیا آج ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کا رد کرتے لیکن کیا مجال انہوں نے تو رضویت کا ٹائٹل بھی ہٹا لیا اور خود افضلیت کے منکرین کے ساتھ جا کر بیٹھے پھر ایسے منکرین کو بکی شریف میں داخلہ بھی مل گیا کل تک تو ہمارے لئے دروازے بند کیے گئے کہتے تھے کہ جناب یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے فلاں ہے فلاں ہے آج یہ لوگ افضلیت کے بلکل واضح منکرین ان کے ساتھ پینگے بڑھانا ان کے لئے دروازے کھولنا پتیا نچھاور کرنا یہ کہاں کی مجددیت ہے یہ کون سا مجدد الفیسانی کا رنگ ہے یہ کون سا تصوف ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے حضرت مجدد الفیسانی علیہ الرحمہ کی تعلیمات کی روشنی میں مسئلہ افضلیت اور ٹنچ باتوی کو نکیل ڈالنا یہ بھی انشاءاللہ اب جاری رہے گا اور تیسرا مسئلہ حضرت امام جلالی زیدہ شرفہو پر جن لوگوں نے فتوے لگائے تھے جن لوگوں نے بڑا شور مچایا تھا آج وہ سارے اللہ کے کہر کا وہ نمونہ بنے ہوئے ہیں مفتی جمیل وہ بھی مسجد سے فارق چمن زمان بھی مسجد سے نکال دیا گیا ہر طرف ان پر اہل سنت کے درد رکھنے والے ان کا احتساب کر رہے ہیں قدرت کی مار انہیں پڑ رہی ہے چون خدا خواہد کے پردہ کس درد میل شندر تانہ پاکہ سنت آج اس کا عملی نمونہ دنیا دیکھ رہی ہے ہم نے اس مسئلہ معصومیت کے لحاظ سے مسئلہ خطا کے لحاظ سے دس سوال چھوڑے تھے تمام فتوہ بازوں پر یہاں سے لے کر کراچی تک جس کو بھی شک ہے وہ ان دس سوالوں کا جواب دے بتائے کہ اس میں کتنی جرد ہے کتنا خلوص ہے دین کے لیے کہ ایک لفظ وہ سیدہ پاک کے لیے بولا جائے توہین بید بھی گساخی اور کفر وہی لفظ کوئی اور بول دے ان سے بڑے مرتبے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بولا جائے اس پر کیوں خموش ہیں پھر لفظ زمب کا اطلاع کیا گیا اس پر کیوں خموش ہیں آج وہ کراچی کے نام نہاد منطقی اور محقق ان کے سامنے بھی ہم نے چھوڑے تھے کہ جواب دو ان کا تمہارے دل میں کتنا خلوص ہے سیدہ پاک کے لیے اہلِ بیعت کے لیے جس مسئلے کو تم نے اٹھایا ہوا ہے اس مسئلے کو پورے طرح سے نافذ کرو یہ کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے کہ ایک فتوہ ایک ہی شخصیت کے لیے بنا کائنات میں اور اس شخصیت کے لیوہ دنیا میں کئی نافذ ہی نہیں ہو سکتا شریعت کے مسائل تو کلیہ ہوتے ہیں وہ تو شخصیات پر مناصر نہیں ہوتے اس لیے یہ لوگ بھی واضح طور پر تیار رہیں کہیں کوئی دھوکے میں نہ رہے دس سوالوں کا جواب مطلوب ہے جس کو بھی شک و شبہ ہے وہ دس سوالوں کا جواب دے دے ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں اور اگر نئی سوالوں کے جواب آتے تو پھر بھی انشاءاللہ جلد ہی ہم ان سارے سوالوں کے جواب پیش کریں گے اور اس مسئلے کو بھی حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے رحیمیار خان کے کوئی مناظر وہ بھی بڑے لگے ہوئے ہیں ان سے بھی میری التماظ ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ دس سوالوں کو پڑھ لیں اور اس مسئلہ کی حقیقت کو جان لیں اگر وہ بھی اس میں کوئی قلم کشائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں جو بھی اس مسئلے میں مسئلہ معصومیت میں اہل سنت کے موقف کے علاوہ کوئی موقف نافذ کرنا چاہے گا کسی طرح کا باطل نظریہ پیش کرنا چاہے گا جس سے اہل سنت کے مشایخ پر حرف آئے اور میں یہ واضح کرتا ہوں کہ یہ جو رحیمیار خان کے ہوں یا کراچی کے ہوں یا گولڑویوں کے کوئی مفتی ہوں وہ تیار رہیں جس لفظ پر وہ فتوے لگانے کے لیے بیتاب پھر رہے ہیں ہم بڑے بڑے مشایخ کی عبارتوں سے وہ لفظ کہیں بڑھ کر شدت کے ساتھ جو موجود ہیں وہ دکھانے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک موقع ہم پھر دیتے ہیں کہ حقیقت کو سمجھیں اور اتنی جلد بازیوں سے کام نہ لیں کئی مواقع پر ہم نے بیٹھنے کا احتمام کیا کہ ان کو دکھائیں کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے اگر فتوہ لگانا ہے اگر اسی زد پر اڑنا ہے تو پھر جن جن ہستیوں نے ایسا کلام کیا ہے سب کو ایک ہی صف ملانا ہوگا کائنات کو کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک شخص پر آپ سب کچھ نافذ کریں اور دوسرے کے لیے جو ہیں وہ سارے دروازے کھول کر رکھیں ایک ہستی خطاب بولے تو اتنا بڑا جرم اور دوسرے عرفان شاہ صاحب زمب بیان کر جائیں تو کوئی فتوہ نہیں ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچا نہیں ہوتا آج کے اس بیان میں ہم صرف یہ اعلان کر کے واضح کر دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ اب ٹنچ باٹوی بھی تیار رہیں اور عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے اہل سنت کی نظریہ سے بغاوت کرنے والے وہ بھی تیار رہیں اور عرفان شاہ صاحب کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم خموش بیٹھ گئے وہ جتنا جھوٹ بول رہے ہیں ان قریب ہی انشاءاللہ سارے جھوٹوں کا ہم پردہ چاک کریں گے شاہ صاحب تو اتنا کمال کا جھوٹ بور رہے ہیں کہ ہر ایک نے مجھے لکھ کر دیا ہوا ہے شاہ صاحب کا کمال ہے ادھر جاتے ہیں تو ان کی حمایت میں تقریریں کر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے توبہ کی ہے ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاہ صاحب نے توبہ کی ہے عجیب توبہ ہے اس توبہ کے لئے ٹاسک نانا پڑے گا کہ کس نے توبہ کی ہے اس لئے سارے تیار رہیں انشاءاللہ سب کا برپور تعاقب ہوگا میں جھکا نہیں میں ڈھرا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر